بینظیر بھٹو کا قاتل کان آج کے اس ویڈیو میں آئین یینیٹ جانز کا تذزیہ پیش کیا جائے گا اور چند ایک اہم معلومات آپ سے شیئر کی جائیں گی لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں یہ بات تو سبھی قیل میں ہے کہ بینظیر بھٹو ایک ایسی خاتون تھی جسے تمام کے تمام وہ لوگ بھی جانتے ہیں جن کا تعلق سیاست سے ہے اور جن کا تعلق سماعت سے ہے اور وہ لوگ بھی جانتے ہیں جنہوں نے سیاست کے بارے میں تھوڑا بہت بھی سر رکھا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ بینظیر بھٹو کا قاتل کون ہے اس بارے میں جو متزاد رائے بھی پائی جاتی ہے اس پر بھی آپ کو آگاہ کریں گے بینظیر بھٹو مسلم دنیا کی پہلی خاتون تھی جنہیں کسی ملک کی سربراہی کا موقع بلا وگر دسمبر دوہزار سات میں قاتلانہ حملے میں ہلاک ہو جانے کے بعد اگلے دس سالوں میں یہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھایا کہ پاکستان کا نظام کیسے کام کرتا ہے اور یہ معلوم ہونے کہ ملک کی پہلی خاتون وزیراعظم کو قتل کرنے کا حکم کس نے دیا تھا یا پلین کس نے بنایا تھا یہ باتیں ابھی تک ایک معمی سے کم نہیں لیکن جو تاثرات جو تذیات سامنے آئے وہ تذیات آج آپ سے شیئر کیے جا رہے ہیں دو متزاد رائے پائے جاتی ہیں ایک رائے تو یہ پائے جاتی ہے کہ صدر مشرف نے بینظیر بھٹو کو قتل کروایا تھا جبکہ دوسری رائے یہ ہے کہ عاصف علی زرداری نے خود بینظیر بھٹو پر حملہ کروایا تھا پہلی رائے کی بات کریں تو ستائیس دسمبر دوہدار سات میں بینظیر بھٹو کو پندرہ سالہ بلال نے خود کچھ دماکی کی مدد سے قتل کر دیا اس وقت بینظیر بھٹو راولپنڈی کے لیاقتباق میں انتخابی ریلی سے کتاب کر کے واپس جا رہی تھی جب بلال ان کی گاڑی کے قریب گیا پہلے انہیں گولی ماری اور پھر اس کے بعد خود کو اڑا لیا بلال نے یہ حملہ پاکستانی طالبان کے حکم کے مطابق کیا بینظیر بھٹو پاکستان کے پہلے جمہوری وزیراعظم زرفکار علی بھٹو کی بیٹی تھی ان کے والد کا سیاسی سفر ایک فوجی آمر نے ختم کیا جب انیس سو اناسی میں جرنل جاؤ حق کے دور حکومت میں انہیں پھانسی پر چڑھا دیا گیا بینظیر بھٹو اس کے بعد دو مرتبہ پاکستان کی وزیراعظم بنی لیکن ملک کی فوج نے کبھی بھی ان پر اعتبار نہیں کیا اور اعتبار نہ کرنے کی وجوہات بھی حالیہ چند رہنماؤں کی ہی پیدا کردہ چیزوں کے مطابق تھی کہ ان پر کرپشن کے الجامات کی مرض سے انہیں حکومت سے نکال باہر کیا گیا کیا واقعتاً بینظیر بھٹو نے کرپشن نہیں کی تھی اور اگر کرپشن کی تھی تو اس کا انجام کیا انہیں حکومت سے نکال باہر کرنا تھا یہ بھی ابھی تک سوالات موجود ہیں اپنی موت کے وقت بینظیر بھٹو تیسری مرتبہ وزیراعظم بننے کے لیے انتخابی مہم چلا رہی تھی بینظیر بھٹو کی موت کے بعد پاکستان میں بڑے پیمانے پر بدمنی پھیل گئی ان کے چاہنے والوں نے سڑکوں پر جلاؤ گھیراؤ اور پتھراؤ کیا اور ملک کے خلاف نارے بازی کی دوہزار ساتھ میں پاکستان کے صدر اور فوجی آمیر صاحب ایک جرنل پروید مشرف نے دس سال بعد دیے جانے والے ایک انٹرویو میں اس بات کا اعتراف کیا کہ شاید ملک کے چند ایک اہم اناثر بینظیر بھٹو کے قتل میں ملوث تھے انہیں از آسر کا کون سے اناثر ایسے تھے جن کا اشارہ جن کی جانب جنرل پروید مشرف نے اشارہ کیا وہ بات آپ لوگ بھی بخوبی جانتے ہیں اور پروید مشرف بھی بخوبی جانتے ہیں پاکستان کے سابق سربراہ کی زبان سے نکلا ہوا یہ فکرہ کافی تاجب انگیز تھا عمومی طور پر پاکستان میں فوجی رانوما شدت پسندی جہادی حملوں میں ریاست کے ملوث ہونے کے الزام کو قطن غیر غلط قرار دیتے ہیں اور واقعاً ہے بھی ایسا عام شہری بھی یہی سمجھتے ہیں اور ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی دارے قطعی طور پر ایسی کسی انتہا پسندانہ کاروائی میں ملوث نہیں ہو سکتے یہ پوچھنے پر کہ کیا انہیں ریاست کے شر پسند اناثر کے حملے میں ملوث ہونے کے بارے میں کوئی مخصوص معلومات تھیں تو پروید مشرف نے جواب دیا میرے پاس کوئی حقائق تو موجود نہیں ہے لیکن میرے خیال میں میرا اندازہ کافی حد تک درست ہے ایک ایسی خاتون جو مغربی موالک کی جانب مائل ہو وہ ان اناثر کی نظر میں آ سکتی ہے یعنی انتہا پسندانہ اناثر بینظیر بھٹو کو پسند نہیں کرتے تھے پروید مشرف پر خود اس مقدمے میں قتل کا الزام قتل کی سازش اور قتل کرنے کے لیے مدد فرام کرنے کے الزامات بھی لگے سرکاری وقلہ کے مطابق پروید مشرف نے پچیس ستمبر کو بینظیر بھٹو کو فون کیا جب وہ نیو یارک میں تھیں اور اپنی آٹھ سالہ ملک بدری ختم کرنے سے تین ہفتے دور تھی بینظیر بھٹو کے طویل عرصے سے قریبی رفیق مارک سیگل اور صحافی ران سسکنڈ دونوں نے بتایا کہ وہ اس فون کال کے ذریعے اس فون کال کے وقت بینظیر بھٹو کے ساتھ موجود تھے مارک سیگل کہتے ہیں کہ فون کال ختم ہونے کے فوراں بعد بینظیر بھٹو نے کہا اس نے مجھے دھمکی دی ہے اس نے کہا کہ واپس مت آؤ اس نے مجھے خبردار کیا کہ واپس مت آنا اس نے کہا کہ میرے واپس آنے کے بعد اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا اور مزید کہا کہ میری زندگی کی سلامتی اور سیکیورٹی پروید مشرف سے میرے تعلق پر منحصر ہے دوسرے جانب پروید مشرف سختی سے ایسی کسی بھی کال کرنے کی تردید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے بینظیر بھٹو کے قتل کے اقدامات جاری نہیں کیے ان کا یہ بھی کہنا ہے تھا کہ سچی بات تو یہ ہے کہ میں اس بات پر ہستا ہوں کہ میں کیوں قتل کروں گا اور مجھے اس کے قتل کرنے سے فائدہ بھی کیا ہوگا لیکن پروید مشرف کے خلاف قانونی کاروائی اس وقت معطل ہے کیونکہ سابق صدر اس وقت دبائی میں خود ساختہ جلاوتنی کاٹ رہے ہیں دوسری جانب پروید مشرف کے صفائی کی مکمل تردید کرتے ہیں اور پروید مشرف نے ساری صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میری والدہ کو قتل کروایا ایسا کہتے ہیں اب یہ جو بیان سامنے آتا ہے جو بات سامنے آتی ہے آصف زرداری کے حوالے سے آصف زرداری کے بارے میں کہ سب سے زیادہ فائدہ تو آصف زرداری کو ہوا آصف زرداری ہی وہ شخص ہے جسے تمام طرف فائد حاصل ہوئے اور آصف زرداری ہی ان کے قتل کی وجہ بنا بینظیر کے مرنے سے سب سے زیادہ نقصان ہی آصف زرداری کا ہوا یہ بات بھی کہی جاتی رہی پارٹی اس کے ہاتھ میں تب تک تھی جب تک بینظیر کی زندگی تھی یہ بات بھی سامنے آئی لیکن بہت سارے اناثر یہ بات کہتے نظر آئے کہ زرداری بینظیر کا قاتل ہا کوئی اور شخص قاتل نہیں تھا زرداری نے ہی بینظیر کا قتل کروایا تھا پاکستان میں یہ بات عام ہے کہ لوگ بینظیر بھٹو کے قتل کا خصور وار ان کے شوہر آصف علی زرداری کو ٹھہراتے ہیں یہ الزام لگانے کی بھی وجہ ہے اور وجہ یہ ہے کہ بینظیر بھٹو کے قتل کا سب سے زیادہ فائدہ انہیں ہوا کیونکہ وہ ملک کے صدر بن گئے لیکن ان الجامات لگانے والوں نے آج تک ایسے کوئی بھی قابل قبول ثبوت پیش نہیں کیے جو آصف علی زرداری کا ان کی بیوی کے قتل میں ملوث ہونے کے الجام کو ثابت کر سکیں بعض یہ باتیں بھی کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری نے خود بھی ان الجامات کی سختی سے تردید کی ہے اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ چک رہے ہیں آصف علی زرداری پر ایک اور الجام یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں دور سدارت میں وہ کمل طاقت رکھنے کے باوجود اپنی بیوی کے قاتلوں کو تلاش میں ناکامی دکھائی یعنی اپنی بیوی کی قاتلوں کی تلاش میں وہ ناکام رہے متعدد خفیہ دستاویزات کے مطابق یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پولیس کی جانب سے بھی کی گئی تفتیش اتنی خراب طریقے سے کی گئی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ پولیس والے نشلے درجے کے کارکنان کی گرفتاری کے بعد اصل سرگنا یا ان کے گروہ کو ڈونڈنا ہی نہیں چاہتے اس واقعے میں دو خودکش بمباروں نے بینظیر بٹو کے کراچی ائرپورٹ سے شہر آنے والے کافلے پر حملہ کیا جس میں ایک سو پچاس سے زائد افراد ہلاک ہوئے اور یہ پاکستان میں ہونے والے دہشتگردی کے واقعات میں سب سے بڑا واقعہ شمار کیا جاتا ہے پولیس کی اس حملے میں تفتیش اتنی نیمدلی سے کی گئی تھی کہ خودکش بمباروں کی کبھی بھی شراخت نہ ہو سکی اور اس تفتیش کے سربراہ سعود مرزا نے کہا کہ ایک شخص کی انہوں نے اس کے شہرے کے مخصوص اس سے سناکتی تھی کہ وہ کراچی میں رہائش پذیر افریقی برادری سے تعلق رکھتا ہے خودکش بمباروں کی شناکت کے اصول میں یہ اہم اطلاع کبھی بھی عوام کے سامنے پیش نہیں کی گئی سابق صدر آسیوری زرداری پولیس پر کی جانے والے تنقید کے جواب میں کہتے ہیں کہ انہوں نے سکوٹ لینڈ یارڈ سے اپنی بیوی کے قتل کی تفتیش کی مدلی تھی اور ساتھ ساتھ اقوام متحدہ سے تفتیشی کمیشن بھی بنوایا تھا جس نے بینظیر بھٹو کے قتل اور اس سے پہلے کے حالات اور عوامل کا جائزہ لیا دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعتاً ایسا ہی کیا گیا آسیوری زرداری کی جانب سے اور کیا مکمل تعاون فراہم کیا گیا اس بارے میں پرویز مشرف نے یہ واضح طور پر کہا تھا کہ یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ میں بیت اللہ محسود کو قتل کرنا چاہتا تھا اور حکومت پاکستان نے ایسا ہی کیا کہ اس کے گروپ نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ آسیوری زرداری کے سابق ایک افغان صدر حامد کرزئی سے مضبوط تعلق استوار تھے اور وہ بیت اللہ محسود اور اس کے لوگوں پر اثر انداز ہونے کے لیے اس تعلق کو استعمال کرتے تھے انہوں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ صرف ایک شخص کو بینظیر بھٹو کے قتل کا سب سے زیادہ وائدہ پہنچا تھا اور وہ آسیوری زرداری تھے اس کے بعد پانچ سال تک برچر اقتدار رہے تھے تو انہوں نے اس دوران میں اس کیس پر توجہ کیوں نہیں دی تحقیقات کو کیوں آگے نہیں بڑھایا کیونکہ وہ خود بینظیر بھٹو کے قتل میں ملوث تھے پروید مشرف نے مزید کہا کہ وہ مجھ پر بینظیر بھٹو کو مناسب سیکیورٹی مہیا نہ کرنے کے الزامات آیت کر رہے ہیں میری ذمہ داری نہیں تھی یہاں میرا سوال یہ ہے کہ ایک بولٹ اور بم پروف کار کی چھت کا سراہ کس نے کھولا تھا دوسری بات یہ ہے کہ بینظیر کی اپنی بہت زیادہ سیکیورٹی تھی اور وہ پہلے ہی ایک عوام اجتماع سے خطاب کر چکی تھی اور انہیں وہاں کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا وہ جب جلسہ گاہ سے باہر نکل رہی تھی تو کسی نے انہیں فون کیا اور بلسرار یہ کہا کہ وہ کار کی چھت میں سے کھڑی ہو کر لوگوں کے ناروں کا جواب دیں ان کے قتل کے دو سال بعد تک ان کا فون نہیں ملا تھا اس شخص کا اس تمام تر صورتحال کا ذمہ دار کون ہو سکتا ہے تمام سامین یہ بات واضح طور پر جانتے ہیں کہ کس نے قتل کروایا یا کس نے قتل نہیں کروایا یہ معمومہ تو اسی طرح سے رہے گا لیکن دو بڑے نام سامنے آتے رہے اور تیسرا کردار پولس کا کردار رہا ہے ان تین اناثر میں سے کون بینظیر بھٹو کا قاتل ہے یہ بات ابھی تک معمومہ بنی ہوئی ہے لیکن یہ تمام رائے آپ تک پہنچائے گئی اگر آپ اس ویڈیو سے اس ویڈیو کے مواد سے متفق ہیں تو بھی ہمیں آگاہ کیجئے اگر نہیں متفق تو بھی ہمیں آگاہ کیجئے اور تیسری منفرد رائے یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے اندازے کے مطابق کس نے قتل کیا اور کون اس سب کی وجہ بنا